جہاں ان کو ٹریننگ دی جاری ہے وہاں ٹارگٹ پر کون رکھا ہوا ہے سوچیے ذرا پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی تصویر لگا کر اور ڈی جی آئی سائے جنرل فیض حمید کی تصویریں ہیں جہاں ان کو نشانہ باندھنا سکھایا جا رہا ہے وہاں پر ان کی تصاویر پر نشانہ باندھنا سکھایا جا رہا ہے بھارت اس ساری صورتحال میں سب سے بڑا خودصافتہ سٹیک کھولڈر بنایا ہے جس کا بظاہر بارڈر بھی افغانستان کے ساتھ نہیں لگتا پھر بھی افغان فورسز طالبان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بھارت سے مدد لینے کی بات کرتی ہیں افغان پائلٹس کو ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوگی جو بھارت ٹریننگ دے سکتا ہے سر یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے بھارت کو ایک بار پھر سے موقع ملے گا سازشیں کرنے کا ایک بار پھر سے بھارت کو موقع مل رہا ہے بھارت سے افغانستان نے کہا کہ ہمیں ائر فورس چاہیے ان کی ہمیں آپ کی ائر فورس چاہیے جو طالبان کو سٹرائک کرے اور اس پہ وہ آپ اس میں بات چیت کر رہے ہیں یہاں رہے گا تو وہ پاکستان کو ٹینشن دینے گا جائے ہیں دوستو ای ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل افغانستان سے امریکہ اور نیٹو فورسز کی واپسی کے بعد اس شیطر میں اراجکتہ کی ستھی پیدا ہو گئی ہے اسی بیچ بھارت میں افغانستان کے راجدود نے ایک انٹرویو میں بھارت سے مدد کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ شانتی وارتہ سفل نہیں ہو پاتی ہے تو آنے والے ورشوں میں ہمیں بھارت کی مدد کی ضرورت ہوگی انہوں نے سپشٹ کیا کہ اس مدد کے تحت سینکوں کو بھیجنا ابھی شامل نہیں ہوگا بلکہ افغانی سینیبلوں کو ٹریننگ اور تقنیقی مدد مہیا کرنا ہوگا افغانی راجدود کے اس بیان سے پاکستانی میڈیا کے ہاتھ ماؤں فول گئے ہیں پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ جب افغانی سینکوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو ان کے نشانے پر باجوا اور آئے سائی چیف ہوتے ہیں پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی تو ہم دونوں طرف سے بری طرح گھر جائیں گے بھارت کو جو انٹرویو دیا اور انٹرویو بھی کسی عام شخصیت میں نہیں بھارت میں موجود افغان سفیر نے دیا اس وقت سب سے ادھا وہ ہائلائٹ ہو رہا ہے افغانستان بھارت سے اسکریم داد طلب کر سکتا ہے افغان سفیر یہ بھارت میں موجود جو سفیر نے دلی میں افغانستان کے اس نے کہا ہے اور یہ ڈی ویو خبر چاپی ہے افغان مسئلے کا حل بھارت کا تین اکاتی روڈ میپ اچھا روڈ میں بھی بھارت دے رہا ہے دور بیٹھا ہوا ہے آپ دیکھئے کہ کوئی سرد نہیں لگ سکتا کہ وہاں پر افغان سفیر بیٹھا ہے اور وہ ایسی کہہ دے گا ظاہر ہے اس کو کچھ اشورنسز ہوں گی دلی سے بھارت کی طرف سے رو سے بھارت کے اداروں سے تب ہی وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے یہ انٹرویو ایسے ہی نہیں ہوتا اور خود ایڈمٹ بھی کیا جا رہا ہے اور فوج کے حوالے سے بھی دعوت دی جا رہی ہے اور بات کی جا رہی ہے تو ایسے تو نہیں ہوگا یہ بغیر سوچے سمجھے کہ بھارت فوج نہیں بھیجے گا اور ہم اس کو ویلکم کر رہے ہیں جہاں پر بھارت ٹریننگ دے رہا ہے دیتا رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی پھر ٹریننگ دیتے ہوئے اور سیٹلائٹ ایمج آپ دیکھ لیجئے یہ ٹریننگ دیتے ہوئے ان کو لباس پنایا گئے اور جہاں ان کو ٹریننگ دی جاری ہے وہاں ٹریننگ پر کون رکھا ہوا ہے سوچئے ذرا پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کی تصویر لگا کر اور ڈی جی آئی سائے جنرل فیض حمید کی تصویریں ہیں وہاں پر جہاں ان کو نشانہ باندھنا سکھایا جا رہا ہے وہاں پر ان کی تصاویر پر نشانہ باندھنا سکھایا جا رہا ہے بھارت اس ساری صورتحال میں سب سے بڑا خودصافتہ سٹیک کھولڈر بنایا ہے جس کا بظاہر بارڈر بھی افغانستان کے ساتھ نہیں لگتا پھر بھی افغان فورسز طالبان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بھارت سے مدد لینے کی بات کرتی ہیں یہی نئی چند روز پہلے بھارت نے خفیہ طور پر اسلحہ بارود سے بھرے تیارے افغان فورسز کو بھیجوائے لے بھارت میں تائیونات افغان سفیر ایک طرف بھارت سے اسکری مدد لینے کا اطراف کرتے ہیں دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اگر طالبان سے بات چیتنا کام ہوتی ہے تو بھارت سے فوجی امداد طلب کر سکتے ہیں یہ افغان سفیر کہہ رہے ہیں اور افغان فضائیہ کو طالبان کے خلاف بھارت کی مدد کی اگر ضرورت ہوئی تو مدد بھی لی جائے گی افغان پائلٹس کو ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوگی جو بھارت ٹریننگ دے سکتا ہے سر یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے بھارت کو ایک بار پھر سے موقع ملے گا سازشیں کرنے کا پروپیگنڈا کرنے کا اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں ہے کہ ماضی میں ہمیشہ بھارت افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے ایک بار پھر سے بھارت کو موقع مل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اب صورتحال مختلف ہے بھارت کے بھی تو بڑے سٹیکس ہیں بھارت نے بھی تو اربون ڈالر کی سرمایہ کاری وہاں پہ انویسمنٹ کی ہوئے ہاں البتہ بھارت ہو سکتا ہے اگر وہاں پہ یہ کابل ائر فیلڈ یا کوئی ایسی ائر فیلڈ وہاں پہ موجود رہے ان کے قبضے میں یعنی اس میں انٹرنیشنل فورسز کے قبضے میں ہو تو ہو سکتا ہے بھارت اپنے جہاز وغیرہ بھیج کے بومبنگ شومی کا کام کرے لیکن بومبنگ تو آپ کو پتہ ہے کہ طالبان نے بی سال امریکہ کی بومبنگ بھی دیکھی ہے تو اس سے اگر کوئی یہ سوچے کہ اس سے طالبان جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ان کو شکست ہو جائیں گے تو وہ نہیں ہوگا البتہ جو بھارت کام کرے گا جس کا مجھے اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت چاہے گا کہ افغانستان میں سٹیبلٹی نہ آئے امن نہ آئے اگر امن آتا ہے تو وہ صرف اشرف وغنی ہی صدر ہو تو امن آئے اور اگر اشرف وغنی نہیں رہ سکتا تو پھر کوئی بھی نہ رہے نتیجہ یہ کہ جب بدمی ہوتی ہے جب ایک ایک ڈی سٹیبلائز ملک ہوتا ہے تو پھر حکومت ہو یا نہ ہو جس کسی کی بھی رٹ پورے علاقے پہ نہیں ہوتی اس کی وجہ سے پھر ان کے لیے آسانی ہوگی کہ کسی نے کسی افغانستان کے کسی نے کسی کونے میں دہشت گردوں کو یہ پالتے رہیں اور وہ وقت ان فقت ان پاکستان میں آکے حملے کریں سو بھارت یہ جو اس کا ایکشل مقصد تھا وہ جو تین ارب ڈالر کہتے ہیں لگایا وہ تو ایک بہانہ ہے اگر یہ پاکستان کے ساتھ حرزہ سلائی نہ کرتے پاکستان کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرتے تو پھر یہ شاید بھاگ کے ادھر آ جاتے اب ان کو پناہ دیرے والا بھارت سو بھارت کے ساتھ یہ رکھیں کہ تعلقات ٹھیک اور پھر انہوں نے بھارت میں پروپٹیز بھی لیوئی ہیں بعض لوگوں نے دوسری شادیاں وہاں پہ کیوئی ہیں اور اتنے بیس سال کے اثر رسوخ یہ ہوئے کہ بیس سال بھارت سے پیسے کھاتے رہیں جنرل صاحب تالیبان آ رہے ہیں اس میں کانفرنس میں میرا خیال ہے تالیبان تو آ جائیں گے وہ ان کا شاید مسئلہ نہ ہو انہی لوگوں کا یہ جو حکومتی اور دوسرے ارکان ہیں ان کی پروپلم ہے کہ ان کو بھارت روک رہا ہے اور شاید نہ آئیں ہمارا نقصان ہوگا بہت جب یہ لگتے ہیں جب یہ دیسٹیبلائز ہوگا افغانستان تو ہمیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی نہیں ملتی سی پیکم جدر لے جانے چاہتے ہیں نہیں لے جا سکیں گے لیکن افغانی بھی تو مرتے رہیں گے یہ تو افغانیوں کو چونکنا ہے کہ ان کی پاپولیشن ان کی آبادیت کے غریب غرب وہ کب تک مارتے رہیں گے نہ غربت ختم ہوتی ہے نہ ان کا غربہ ختم ہوتا ہے اب امریکہ ساتھ سمندر پار وہ نگل گیا اس کو پتا ہے مجید کوئی مسئلہ نہیں بھارت کی کوئی سرحد لگتی نہیں ہے آپ نے جس طرح بابا ڈوگر صاحب بات کی کہ وار لارڈز بھی ہیں ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ان دھڑوں کو ساتھ بٹھا بھی لیتے ہیں تو اب اسد خرل صاحب کہ افغانستان کا بھارت میں سفید کہہ رہا ہے خود سے تو نہیں بولا ہوگا وہ انٹریو دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھارت سے اور اسکری اسکری تابوں کی ضرورت پڑھئی گے کہ ہمیں ائر فورس چاہیے ان کی ہمیں آپ کی ائر فورس چاہیے جو طالبان کو سٹرائک کرے اور اس پہ وہ آپ اس میں بات چیت کر رہے ہیں یہاں رہے گا تو وہ پاکستان کو ٹینشن دینے کے لیے یہاں پر افغانستان کے حالات پہلے ہی جس طرح سے تھے اب بھی بڑا گرسہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ہمیں لگتا ہے کہ تحشت گردی پھر پھلانے کوشش ہو رہی ہے اور اب اس دفعہ ٹارگٹ بڑا عجیب ہے کہ آپ ڈیویلپمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پہلے ہوتا تھا وہ بڑے برے حالات تھے اللہ تعالی رحم کرے وہ کبھی پاکستان واپس نہیں خودکوش حملے ہو رہے ہوتے تھے تو پھر جنرل کوئی آپ کو نہیں سمجھا رہی کوئی پولیس والا کئی بزار میں ہو گیا کچھ بھی اب آپ داسو ڈیم پر کام کرنے والے جو چائنیز انجینئر ہیں مزدور ہیں وہ ایف سی اس میں لوگ یعنی ایک تو سیکیورٹی فورسز کو اور وہ بھی وہاں پر جہاں پر ڈیویلپمنٹ کام ہو رہے ہیں